جائی سیا رام جائی جائی رام گئی مورچہ رام ہی سمر نرپ پھر کر وٹلین سچو رام آگمن کہی بینے سمائے سمکین اتنے میں راجہ کی مورچہ دور ہوئی انہوں نے رام کا استمرن کر کے رام رام کہہ کر پھر کر کر وٹلی منتری نے شری رام چندر جی کا آنا کہہ کر سمیان کول بنتی کی جائی سیا رام جائی جائی رام مانگلے بھونیا مانگلے ہاری درو سودہ شرط عجیر ویہاری او نپ اکنی رام پگو دھارے دھری دھیر جتب نین اگھارے سچیم سنبھاری راو بیٹھارے چرن پرت نرپ رام نیہارے جب راجہ نے سنا کہ سری رام چندر جی پدھارے ہیں تو انہوں نے دھیرہ دھر کے نیتر کھولے منتری نے سمال کر راجہ کو بیٹھایا راجہ نے سری رام چندر جی کو اپنے چرنوں میں پڑھتے یعنی پرنام کرتے دیکھا لیے سنےہ بکل او رلائی گئی منی مانہوں پھنک پھری پائی رامہ ہی چتائی رہیو نرناہو چلا بی لو چند باری پرواہو سنےہ سے بکل راجہ نے رام جی کو ہردشے لگا لیا مانو ساپ نے اپنے کھوئی ہوئی مڑی پھر پالی ہو راجہ تسرج جی سری رام چندر جی کو دیکھتے ہی رہ گئے ان کے نیتروں سے آنسوں کی دھارا بہ چلی شوک بیوسک سکہن پارا ہردشے لگا بات بارہی بارا بیدھی من آو راو من ماہی جہی رگھنا تھنکانن جاہی شوک کے بیسے بس ہونے کے کارن راجہ کچھ کہنی سکتے بھی بار بار شری رام چندر جی کو ہردشے لگاتے ہیں اور من میں برحمہ جی کو مناتے ہیں کی جس سے شری رگھنات جی وہن کو نجائیں سومی ریزمہے شہی کہیں نیہوری بینی تی سنہوں صدا سیو مہوری آسو تو ستوں میں اوڑھ رہدانی آرہ تیہرہ دین جن جانی پھر مہادیب جی کا استعمال کر کے ان سے نیہورہ کرتے ہوئے کہتے ہیں اے شدا سیو آپ میری بینیتی سنیے آپ آشتوس یعنی شیگر پرسند ہونے والے اور اوڑھ رہش دانی مہو مانگا دے ڈالنے والے ہیں اتہ مجھے اپنا دین سیوک جان کر میرے دکھ کو دور کیجئے تمہ پری رکھ سب کے ہردائیں سومت رامہ ہی دے ہو بچن مورت جی رہی گھر پر ہر سیلو سنے ہو آپ پریم روپ سے سب کے ہردائیں میں ہیں آپ سری رام سنر جی کو ایسی بودھی دیجئے جس سے وہ میرے بچن کو تیاک کر اور سیل سنے کو چھوڑ کر گھر ہی میں رہ جائیں جائی سیا رام جائی جائی رام مانگلے بھاوے نیا مانگلے ہاری دروہ اونشو دے سے رتے اجیر بھی ہاری اجسو ہو جگسو جسو نساو نرک پروں بر سر پور جاؤں سب دکھ دوسہ سہاوہ ہو موہی لوچن اوٹ رام جن ہو ہی جگت میں چاہے اپیس ہو اور سویس نشٹ ہو جائے چاہے نیا پاپ ہونے سے میں نرک میں گروں اتھوا سرگ چلا جاؤں پورپڑیوں کے فلسروب ملنے والا سرگ چاہے مجھے نہ ملے اور بھی سب پرکار کے دوشہ دکھ آپ مجھ سے سہن کرالیں پر سری رام چندر میری آنکھوں کی اوٹ نہ ہوں اسمن گنہی راؤ نہیں بولا پی پر پات سر سے منو ڈولا رگو پتی پتہ ہی پریم بس جانی پونی کا چکہ ہی ماں تو انو مانی راجہ من ہی من اس پرکار بیچار کر رہے ہیں بولتے نہیں ان کا من پی پل کے پتے کی طرح ڈول رہا ہے سری رہنات جی نے پتہ کو پریم کے بس جان کر اور یہ عنوان کر کے کہ ماتا پھر کچھ کہے گی تو پتہ جی کو دکھ ہوگا دیش کال او سر انو ساری بولے بچن بھی نہیں تے بیچاری تات کہا ہوں کچھ کروں ڈھٹھائی انو چی تچھمب جانی لڑکائی دیش کال اور او سر کے انکول بیچار کر ونید بچن کہے ہی تات میں کچھ کہتا ہوں یہ ڈھٹائی کرتا ہوں اس انو چت کو میری بال عوستہ سمجھ کر شما کیجئے گا اتی لگو بات لاغی دکھ پاوا کاغن موہی کہی پرتھم جناوا دیکھ گوشائیں پوچھی اوماتا سنی پرسنگ بھائی سیت لگاتا اس اتینت تچھ بات کے لئے آپ نے اتنا دکھ پایا مجھے کسی نے پہلے کہا کر یہ بات نہیں جنائی سوامی آپ کو اس دسہ دسہ میں دیکھ کر میں نے ماتا سے پوچھا ان سے سارا پرسنگ سن کر میرے سبنگ شیطل ہو گئے مجھے بڑی پرسنگ تا ہوئی مانگل سمائے سنے بس سوچ پر حریتات آ یسو دے یا حریش ہی کہیں پولکے پربو گات پتا جی اس منگل کے سمائے سنے بس ہو کر سوچ پرنا چھوڑ دیجئے اور ہردائے میں پرسنگ ہو کر مجھے آگیاں دیجئے یہاں کہتے ہوئے پربو سری رام چنر جی سروانگ پولکت ہو دھن جائے سیا رام جائے جائے رام مانگل بھونیا مانگل حاری دربو سودہ شرط عجیر بحاری دھن جنم جگستی تلتا سو پتہ ہپ مود چر تے سنی جاسو ساری پدارت کرتا لتا کہیں پریے پی تمہا تو پران سمجھا کہیں انہوں نے پھر کہا اس پرتبی تل پر اس کا جنم دھنی ہے جس کے چریتر سن کر پتہ کو پرمانند ہو جس کو ماتا پتہ پرانوں کے سمان پری ہیں ساروں پدارت یعنی ارث دھرم کام موکس اس کے تلگت یعنی مٹھی میں رہتے ہیں آیا سوپال جنم فلوپائی اے ہو بیگی ہو رجائی بیدہ ماں تسن آو مانگی چلی ہوں بنہی بہری پگل آگی آپ کی آگیاں پالن کر کے اور جنم کا پھل پا کر میں جلدی ہی لوٹاؤں گا اتہ ہے کرپیا آگیاں دیجئے ماتا سے بیدہ مانگاتا ہوں پھر آپ کے پیر لگ کر یعنی پرنام کر کے ون کو چلوں گا اسکہ ہرام گونو تب کینا بھوپ سوک بس اترون دینا نگر بیا پی گئی بات شتی چھی چھوٹ چڑی جنو سب تن بیچھی ایسا کہہ کر سبسی رامسنر جی وہاں سے چل دیئے راجہ نے سوک بس کوئی اتر نہیں دیا وہ بہت ہی تیکھی اپریے بات یعنی نگر بھر میں اتنی جلدی پھیل گئی مانو ڈنک مارتے ہی بچو کا بس سارے شریر میں چڑ گیا ہو سنی بھائی بکل سکل نر ناری بیلی بیٹا پجی میدے کی دواری جو جہاں سنائی دھنائی شروع سوئی بڑ بھی سادو نہیں دی رج ہوئی اس بات کو سن کر سبستری پروس ایسے بیاکل ہوگے جیسے دعوانل یعنی بن میں لگی ہوئی آگ دیکھ کر بیل اور برکس مرجا جاتے ہیں جو جہاں سنتا ہے وہ وہیں شردھنے یعنی شرپیٹے لگتا ہے بڑا بشاد ہے کسی کو دی رج نہیں بندتا موکھ سکھا ہی لوچان سروا ہی سوکو نہ ہردائی سمائی منہ ہو کرون رس کٹ کئی او تری عوض بجائی شیابر رام جائی جائی رام مانگلے بھاوانے یا مانگلے ہاری دروا اونسو دیشے رتے اجیر بھی ہاری موسیقی موسیقی موسیقی